اللی میں چھس سو سال پرانی مسجد کو شہید کر کے رکھ دیئے اب آپ دیکھ رہے تماشے جو ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسجد کو چین لیا جائے لوگ تنخید کرتے ہیں مجھے پروا نہیں ہے اس کی بھاڑ میں جائے وہ لوگ میں تمہاری تنخیدوں سے اپنی زبان کو مہی بن کروں گا جو بھاسس ہے لیے اس سے ایک دنگیدی بھو آتی ہے انہوں نے کبھی مسلم کے حد کی بات کی نہیں ان کا کام صرف لوگوں کو جذباتوں سے کھیلنا ہے مسلمانوں کے جذباتوں سے کھیلے اور اپنی پولٹیکل اسٹین جو ہے وہ دکھا رہا ہے اسدود دین اویس جو اکثر مسلمانوں مسلموں سے جڑے مددوں پر اپنے ایک قاس لہجے میں بات کرتے دکھائی دیتے ہیں سنسط سے لے کر سبحاؤں میں اویسی بھلے ہی مسلموں کے ہمدرد بننے کی لاک کوشش کریں لیکن اویسی یہ بات اچھی طرح جان چکے ہیں کہ ان کی دال اب گلے والی نہیں ہیں تب ہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کے بارے میں کچھ بھی کہیں انہیں اس کی پروہ نہیں ہیں ایسے لوگ بھاڑ میں جائیں کلی میں چھس سو سال پرانی مسجد کو شہید کر کے رکھ دئیے اب آپ دیکھ رہے ہیں تماشے جو ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسجد کو چین لیا جائے لوگ تنخید کرتے ہیں مجھے پروہ نہیں ہے اس کی بھاڑ میں جائے وہ لوگ میں تمہاری تنخیدوں سے اپنی زبان کو مہی بن کروں گا کبھی اویس بابری مسجد کی بات کرتے ہیں تو کبھی گیانوا پی وہ مسلموں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں یہی وجہ ہے کہ اویسی پر مسلم تشتی گرڑ کے آروپ لگتے رہے ہیں وہ جو بھی مددے اٹھاتے ہیں ان سے مسلمانوں کو لاپ تو کم ان کی خود کی پزیحہ زیادہ ہوتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اویسی نیتا کم دھرم گرو زیادہ ہیں آپ کو یقین نہیں ہوتا تو ان کا یہ بیان سنیں ان ماں سے ان بہنوں سے ان بزرگوں سے اپیل ہے کہ بھارت کی مسجدوں کو آباد رکھئے ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو اپنے ساتھ اولاد کو صرف جمعے کے دن یا عید کی نماز میں یا رمضان میں نہیں بلکہ روز مسجد کو لے کر جاوا مسجد کو آباد تو وہی لوگ کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ سے ڈرتے اور آخرت پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں ایسا نہیں کہ مسلمان اویسی کی تشتی کرن والی راجنیتی کو سمجھ نہیں رہے اویسی بھلے ہی مسلمانوں کو رجھانے کے لیے جوشیلے بھاشر دے لیکن آپ مسلمان ان کی کلاس لگا رہے ہیں ان کی راجنیتی کے طریقے پر سوال اٹھا رہے ہیں ان کی جو بھاشر ہے لیے اس سے ایک دنگے کی بھو آتی ہے انہوں نے کبھی مسلم کے حق کی بات کی نہیں وہ ہمیزہ نفرت کی راجنیتی کرتے ہیں اور وہ اپنی روٹی سیکھنا چاہتے ہیں بوٹ کی کیونکہ انہوں نے آج تک اس دیش میں دنگا بھڑھگانے کے علاوہ کوئی سوچسا کا بھاسر دیا ہو تو آج مجھے آپ بتا دیجے گا ان کی راجنیتی کا ہے کوئی بھی چیز جبلب جب ہوتا ہے یا کوئی چیز کا بہت اچھا کام ہوتا ہے تو ان کو بیج میں دخلنگا جی کرنا پڑتا ہے وہ اپنی ایک سبی بناتے ہیں مگر ان کی جو ہے یہ راجنیتی کامیاب نہیں ہوتی ہے پریشی صاحب ایک پڑے لکھے باریسٹر ہیں مگر اس کے باب جود بھی اپنی قوم کو اپنی پولیٹیکل سٹنٹ دکھانے کے لیے ایک آگ میں جھوگ رہے ہیں اور جھوگتے چلے آ رہے ہیں اپنا پولیٹیکل سٹنٹ سیدھا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو کس رہا پہ پہنچا رہے ہیں دیش کا محل کس رہا پہ پہنچا رہے ہیں یہ وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان کا کام صرف لوگ کو جذباتوں سے کھیلنا ہے مسلمانوں کے جذباتوں سے کھیلے اور اپنی پولیٹیکل سٹنٹ جو ہے وہ دکھا رہا ہے یہ وہ لوگ جو اویسی کی راجنیتی کے طریقے کو پسند نہیں کرتے لیکن اویسی پھر بھی صبح شام ایسے مددوں پر بات کرتے ہیں جس سے مسلم تشٹی کرن کو ہوا ملتی ہے یہ تو راجنیتی ہے یہ اپنا اپنا وہ کرنے کے لیے کرتے ہیں اپنا الیکشن کے لیے اپنے ووٹ کے لیے کرتے ہیں کوئی بھی پارٹی ہو لیکن ہماری لیے پہلے راشت ہے دیش ہے پہلے لیے ہم پہلے دیش اس میں راشت اس میں سوچیں گے بعد میں ہم دیکھیں گے ہم کون سے مدب سے تعلق رکھتے ہیں سنا آپ نے الیگل کے اس مسلم شخص کا کیا کہنا ہے کہ وہ ویسی بھلے ہی دھرم کی راجنیتی کریں لیکن مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے راشت ہے دیش ہے ظاہر ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں میں محس چند دن باقی ہیں ایسے میں وہ ویسی ووٹ سادنے کے لیے مسلمانوں کو رجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں موں کی کھانی پڑ رہی ہیں موسیقی